بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو بائی کوکنگ چینل آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار سے وائچ شاہی کورمی کی راسپی لے کر آئیوں لیکن اس کو ہم گوش یا چکن سے نہیں بلکہ ہم انڈوں سے بنائیں گے تو چلے آئیے مزیدار سے کورمی کی راسپی سٹارٹ کرتے ہیں اگر میری ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کر دیں میرے چینل کو سبکرائب کرنا نہ پھولیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پیس کریں تاکہ میری ساری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکیں سب سے پہلے آپ کورمی کے لئے ثابت مسالے نوٹ ڈاؤن کر لیجئے ون ٹی سپون جتنا کالا زیرہ لیا ہے اگر آپ کے پاس سفیز زیرہ ہے تو آپ وہ لے لیں دو عدد میں نے لانگ لی ہے چار سے پانچ ثابت کالی میچے ایک چھوٹا تیز پات کا ٹکرہ لیا ہے دو عدد ہری الائچی لے لی ہے اور دو عدد دارچینی کے سٹکس مسالوں کے لئے یہاں پر میں نے ون ٹی بل سپون جتنا بھناوہ زیرہ لے لیا ہے ون ٹی بل سپون کٹاوہ دھنیا ون ٹی بل سپون کالی میچ کا پاودر اور ون ٹی بل سپون سے تھوڑا سا کم میں نے نمکیوس کیا ہے اچھا دھنیا اور زیرہ کو میں نے پہلے روزٹ کر لیا ہے پھر میں نے اس کا پاودر بنایا ہے کورمہ بنانے کے لئے یہاں پر ہماری جو مین انگریرنس ہیں وہ انڈے ہیں ان کو بوائل کر لینا ہے بتا رہی ہوں آپ کو ریسیپی دو عدد میڈیم سائز کی پیاز لے لینی ہے چھے سے سات عدد حریمیچے ٹکے جی سپائسی آپ زیادہ کھاتے ہیں تو کونٹیٹی بڑھا دیں کم کھاتے ہیں تو کونٹیٹی کم کر دیجئے سات عدد آپ نے لیسن کی کلیا لے لینی ہے ایک چھوٹا میڈیم سائز کا میں نے اس میں ادرک یوز کیا ہے ہاف کپ پانی یوز کیا ہے اور تین ٹی بل سپون جتنا میں نے سفید تل لیا ہے یہ تل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والے تل لیے ہیں ایسے تین چمچ میں نے بڑے کھانے کے اس کے اندر ڈالا اور ہاف کپ پانی کے اندر میں نے ان کا بلینڈر کر لیا ہے بلینڈر آپ نے بہت اچھے سے کرنا ہے کیونکہ پیاز اور تل بلکل بھی نظر نہیں آنا چاہیے یہ پیسٹ بلکل اس طرح سے آپ نے بنانا ہے بلکل فائن سا سمودھ سا پیسٹ بنانا ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کو دیکھیں جی اس طرح سے فائن سا تھکسا پیسٹ ہونا چاہیے جس میں پیاز مرچے ادرک کچھ بھی نظر نہیں آنا چاہیے اتنا پیسٹ آپ نے اچھا سا سمودھ سا بنا لینا ہے بنا کیا آپ اس کو سائد پر کر لیں سب چیز آپ نے پہلے تیار رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کورما ریڈی کرنا ہے یہاں پر میرے پاس ایک کپ گھی اور ہاف کپ میں نے اس کے اندر آئل ڈالا ہے ٹھیک ہے جو اگر آپ گھی میں نہیں بنانا چاہتے ہیں تو آپ آئل لے سکتے ہیں لیکن گھی اور آئل کے جو کمبینیشن ہیں اس سے خوشبو بہت اچھی آتی ہے ثابت گرم مسالہ آپ نے اس کے اندر آلنا ہے جب تیل اچھے سا آپ کا گرم ہو جائے اور جب بہت اچھی سی ان میں سے خوشبو آنے لگے گی ہم اس پر آپ اپنا بناوا وائٹ پیسٹ ایڈ کر دیں گے یاد رہے کہ یہ سب آپ نے تھوڑا ہائی فلم پر کرنا ہے بہت زیادہ ہائی فلم مت رکھئے گا بس نارمل تھوڑا سا ہائی فلم میڈیم ہائی فلم ہونی چاہیے آپ کی ٹھیکے جی اچھے سے آپ نے اس کی بھنائی کرنی ہے اتنی کہ پیاس کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ساری ختم ہو جائے اور اس کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا لائٹش براؤن ہو جائے یہ مثالا یقین کریں دس سے پندہ میٹ میں ریڈی ہو جاتا ہے اور اس کورمے کو کھانے کا جو ذائقہ ہے وہ اتنا زبدست بنتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس کے اندر جو ہے وہ ہاف کپ جتنا میں پانی ایٹ کر دوں گی اور پھر سے ہم اس کی بھنائی کریں گے اور کنٹینیوز لی آپ نے اسپون چلانا ہے اس کے اندر تاکہ جو ہے وہ مسالہ ہمارا جلے نہیں کنٹینیوز لی اسپون چلانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالے کا کلر بلکل چینج ہو چکا ہے اور تیل اچھے سے اوپر آ چکا ہے اب اس کے اندر ہم نے جو ڈرائر پراؤڈرز جو ہمارے پاس انگیجنز تھے ہم وہ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور پھر سے اس کی بھنائی کریں گے پانچ میٹ آپ نے مسلسل اس کی بھنائی کرنی ہے تاکہ مسالے اور جو ہمارے وائٹ گریوی ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے آپ نے اس گریوی کو اکیلے نہیں چھوڑنا ہے کنٹینیوز سے اس میں اسپون چلاتے رہنا ہے ورنہ یہ گریوی لگ جائے گی مسالہ جب اچھے سے بھن جائے اور اس میں سے بہت اچھی خوشبو آنے لگ گئے پھر آپ نے بوائل انڈیس کے اندرہ ایٹ کر دینے ہیں اور پانچ میٹ تک آپ نے اس مسالے کے ساتھ ان انڈر کو مکس کرنا ہے اور اب آپ نے فلم سلو کر دینا ہے ہاف کپ پانی اس میں آپ نے ایٹ کر کے اس کو کور کر کے کم از کم پانچ میٹ کے لیے آپ نے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ مسالے میں کوئی اور تھوڑی سی اگر اس میں رہ گئی ہو تو وہ ختم ہو جائے اور مسالے اور انڈے جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جب پانی سڈائی ہو جائے گا تیل اوپر آ جائے گا تو کورما ایسنس میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور یہاں پہ میں پاس کچھ کٹے ہوئے بادام اور ہری مرچے ثابت ہیں وہ میں نے ایٹ کر دی ہیں اور ون ٹی سپون جتنا میں اس کے اندر پساوہ گرم مسالہ ایٹ کر کے دو سیکنڈ کے لیے میں اس کو اور پکاؤں گی اور اس کے بعد ہمارا مزیدار سا شاہی انڈلو کا کارموہ بلکل ریڈی ہے سیم ریسٹورن سٹائل بنتا ہے اور بلیو می کھانے میں اس کا ذائقہ اتنا زبدس ہے کہ آپ ایک دفع نہیں بار بار اس ریسٹیپی کو ٹرائی کریں گے بہت ہی مزیدار ریسٹیپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر میری آج کے آپ کو کارموہ کی ریسٹیپی پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجئے گا میرے چینل کو سبکرائے کرنا نہ بھولیے گا کومیٹ میں مجھے فیڈ پیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری بنائی ہوئی ریسٹیپی کیسی لگتی ہیں ملتے ہیں نیکس ریسٹیپی میں اللہ حافظ اپنی بہت ساری دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا